حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرسلو آپ سے کچھ سوالات ہیں آپ فری ہے گا کچھ کوشنا ہے سوال آپ ہمارے صدیق بھی بول کے ہے ان کو حج کو جانے کا ارادہ ہے ان کو بہر بار بولتے رہتے ہیں ان کو حج جانا ہے جس کے پاس مکہ جانے اور آنے کے پیسے ہو اور واپس آنے تک گھر کے خرچے کا انتظام بھی ہو اس پر حج فرض ہے ہمارے ایک دوست ہے انہوں ایسی بکرہ لے بکرہ کی عمر کتنی ہونی چاہیے بکرہ مینڈا وغیرہ کی عمر ایک سال ہونی چاہیے مصابہ بائل گا رہا نہیں وہ خربانی کا چاہیے نا مصابہ بائل بہن ہاں خربانی کا ہے وہ بائل کی عمر کتی ہونا چاہیے مصابہ بائل بھینس وغیرہ کی عمر دو سال ہونا چاہیے ہمارے ایک سدیق بھائی بول کے ہے انہوں بکرہ لے انہوں نے آدھا آدھا کان کٹے ہوئی ہے دھوم بھی کٹے ہوئی ہے سنگا چھوٹے ہوئی ہے لنگڑا بھی ہے لنگڑا لولا کان کٹا جانور کی خربانی نہیں ہو سکتی ہے مصابہ بھائی ہے مصابہ بھائی ہے صدیق بھائی بھائی ہے انہوں نے ایک پاڑا رہا ہے وہ خربانی کرتے ہوئی ہے وہ اس نے معلوم ہو رہا ہوں کو بھائی خربانی کے تین دن ہے دس گیارہ بارہ زلحجہ دس تاریخ کو کرنا اچھا ہے عیت کا دن ہے ناظرہ گیارہ بارہ کو بھی کر سکتے آپ لوگ مصابہ ہمارے ایک دوستہ ہیں بھت امیر ہے گھر ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے سوہے ان کے پاس لیکن انہوں نے خربانی نہیں کرتے خربانی کی فجلت کیا ہے بھائی ہے بھائیت کے دن خربانی سے بڑھ کر اللہ تعالی کو کوئی عمل پسند نہیں بولو آپ کے دوستوں کو جی بولتا ہوں انشاءاللہ مصابہ ہمارے صدیق بھائی ہے ہمارے گھر کنے انہوں نے بڑا پڑا لائے اس میں کتے ہوتے وہ ان کو نیمہ لوں تو میں کو بھی نہ من وہ پوچھنے آمیں بڑے جانور میں ساتھ حصے ہوتے ہیں آپ لوگ ایسا اچھا کریں میرے پاس میں آپ کو اہم بات بتانا چاہتا ہوں کچھ لوگ اچھا اچھا گوش نکال کر ایسا ویسا گوش تقسیم کر رہے یہ اچھا ہے کیا ہمارے صوفیان بھائی ہے انہوں نے دو رانہ نکال کر لی ہمارے گوش نکال کر کبابہ تلنے کے حصے یہ اچھا ہے بری بات ہے آپ جو بات بلے وہ غلط ہے اپن جو استعمال کر رہے وہی دوسروں کو دینا چاہیے رحمت اللہ وبرکاتہ